اکثر بزنس آئیڈیا جن کے پاس میں ہوتا ہے وہ لوگ کہیں نہ کہیں سوچتے رہتے ہیں کبھی اپنے بزنس آئیڈیا پر ایگزیکیوشن نہیں کرتے ہیں آپ کے پاس میں بھی ایک ملٹی ملینئر بزنس آئیڈیا ہوگا جس کو اگر آپ کسی کو بتا دیں تو وہ آپ کا آئیڈیا چھوڑا لے گا آپ کو ایسا لگتا ہوگا آپ اپنے بزنس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہے ہیں یا آپ نے اپنا بزنس ایگزیکیوٹ کر دیا ہے پر وہ گروت نہیں آ پا رہی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ کو گروت کرنے ہیں آج ہم جانیں گے کہ کس طرح سے مارکیٹ میں ہمیں بزنس شروع کرتے وقت جو ایک بزنس آئیڈیا ہوتا ہے اسے کیسے ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے دیکھئے لاس پاس سالوں سے میں بھارت کے لوکل مارکیٹ کو سمجھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح سے کام ہوتا ہے کیسے لوکل انڈسٹریز میں ہم آ کر اپنا خود کا ایک ایسا بزنس سٹارٹ کر سکیں جہاں پہ ہمیں سکوپ دیکھنے کو ملے ہیں ابھی آپ کو میں ایک ایسی سیریز لانچ کر رہا ہوں جہاں پر آپ کے بزنس آئیڈیا کو کیسے آپ لانچ کریں گے یہ سیکھیں گے تو سب سے پہلے جو آپ کا بزنس آئیڈیا ہے چاہے سمال سکل انڈسٹریز میں ہو کوئی پلانٹ لگانے سے ریلٹیڈ ہو آپ کیسے اسے ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں بھالت کے لوکل مارکٹ میں وہ پہلا سٹیپ کیا ہے سب سے پہلا سٹیپ ہے بی بی سٹیپ بی بی سٹیپ سے مطلب آپ کو انیشیل سٹیج پر ایسا نہیں سوچنا ہے جو مومنٹ کا آپ انتظار کر رہے ہیں اس ٹائم پر آپ بزنس کے لیے ایکزیکیوٹ کریں گے دیکھیں یہاں پر ویبینار کے سٹرین شورٹ دکھ رہے ہوں گے آپ کو بہت سے لوگ جب ٹریننگ پروگرام میں آتے ہیں میرے ساتھ میں جڑتے ہیں وہاں پر ہم ان سے کنسلٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان کا بزنس پلان ہے کیسے ایکزیکیوٹ کرنا چاہیے انہیں میں بتاتا ہوں کہ پرٹیکل اور کس طرح سے آپ کو اپنے بزنس میں آگے بڑھنا چاہیے ٹریننگ موڈیول میں ہم نے یہ ٹھان لیا ہے کہ بھارت کے لوکل مارکٹ میں لوگوں کو بزنس شروع کرانا ہے اور انہیں سفلتہ تک لے کر جانا ہے بہت سے ایسے سفلتہ کے سکرین شورٹ دکھ رہے ہیں کافی ویڈیوز میں نے یوٹیوب پر ڈالے ہیں میرے کلائنٹس کے تیسٹیمونیل جن میں ان کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنا خود کا بزنس شروع کر رہا بھارت کے لوکل مارکٹ میں اور کیسے آج کے سامنے وہ اپنا کام آگے گروت کر رہے ہیں دیکھئے ہمارا جو ویجن ہے یہی ہے کہ آپ کو جہاں پر بھی آپ اٹکے ہوئے ہوں آپ کو آگے بڑھانا تو ایک جو بزنس آئیڈیا سب کے مائنڈ میں رہتا ہے سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ جو آپ بیوی سٹیپ لے رہے ہیں اس میں آپ کو جیادہ انویسمنٹ کر کے نہیں آنا ہے دیکھئے کسی بھی ایسی فیل میں اگر آپ جاتے ہیں جہاں آپ کو نالج نہیں ہے تو لوگ وہاں پر یہ بتائیں گے کہ رسک ہے جیسے کی شیئر مارکٹ میں آج کے ٹائم پر لوگ انویس کرنے سے پہلے ہی بولتے ہیں کہ اس میں رسک ہے بھارت میں نبے پسنٹ لوگ بزنس کرنے سے پہلے یہ بولتے ہیں کہ بزنس میں رسک ہے کیونکہ ان کے آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی ہے انہیں بزنس کرنا نہیں آتا ہے اسی لئے جو لوگ آنکھوں پر پٹی باندھ کر بزنس شروع کرتے ہیں وہ لوگ فیل ہو جاتے ہیں اور وہ ادھارن سیٹ کر دیتے ہیں پوری دنیا میں کہ بزنس میں رسک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بزنس میں رسک نہیں ہے اگر آپ سمال سمال سٹیپ لے کر اپنے کام میں آگے بڑھیں گے میں ہمیشہ یہی چاہوں گا کہ آپ بزنس میں سمال سٹیپ سے آئیں اپنے کام کی شروعات کرنے میں سب سے سمال سکیل پر کام کو سمجھیں کہ کس طرح سے اس انڈسٹری میں کیسے بھی ہم پیٹن کو سمجھ لیں اگر آپ کی وزن ہے کہ مجھے بھارت کے لوکل مارکٹ میں اپنا بزنس شروع کرنا ہے یہاں ڈیمانڈ نیڈ وانس کو فلفل کرنا ہے تو آپ کے من میں جو ڈر ہے وہ ڈر یہی ہے کہ میں کام کروں گا فیل ہو جاؤں گا یا کام چلے گا یا نہیں چلے گا کیسے گروت ہوگی کس طرح سے کام کو سمجھ لوں گا میں آپ کو کہہ رہا ہوں دیکھئے آپ کام کر سکتے ہیں بس آپ کو سمال سٹیپ لینا ہے آگے آپ کو راستہ اپنے آپ ملے گا کہیں پر بھی اٹکیں گے اگر بھارت کے لوکل مارکٹ میں تو ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ کسی بھی طرح سے آپ کو سیلز تک لے کر چلے آپ کے پروڈکس کو مارکٹ میں بکوائیں میں آشا کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اب ہم چلتے ہیں اسی کے سیکنڈ پارٹ پر کہ دیکھیں ایک جو بزنس آئیڈیا ہوتا ہے لوگ کبھی بھی اپنے بزنس آئیڈیا سے ریلٹیٹ ان لوگوں سے سلا لیتے ہیں جن کا بزنس سے دور دور تک ناتا نہیں ہوتا ہے یا پھر اس انڈسٹری سے کوئی ان کی سمجھ نہیں ہوتی ہے کسی بھی طرح سے وہ سپلائی چین کو نہیں سمجھتے ہیں یا کیسے بھی اگر سیلز والا پارٹ ہو تو وہاں پر ریونیو موڈل کو نہیں سمجھ پاتے ہیں جیسے کی ایک ریٹیلر سے آپ سلا لینے پہنچ گئے کہ مجھے آئی ٹی کمپنی کیسے کھولنی ہے تو وہ آپ کو گائیڈ نہیں کر پائے گا وہاں پر آپ کو جو لوگ سروس انڈسٹری میں بزنس کر رہے ہیں ان سے سلا لینی چاہیے کہ اس انڈسٹری میں مجھے کیسے بزنس کرنا ہے اگر آپ کو آئی ٹی کمپنی کھولنی ہے تو اسی طرح سے اگر بھارت کی لوکل مارکیٹس میں آپ کا بزنس ہے اس پیٹن کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کی جو ویجن ہے آپ کا جو مائنسٹ ہے وہ یہ سمجھنا ہونا چاہیے کہ مجھے لوکل مارکیٹس میں کیسے پروڈکس کو ڈبلپ کر کے کیسے سیلز تک پہنچنا ہے اس کے لئے ایڈوائزر سے ایڈوائز لینی چاہیے یا تو اس فیلڈ میں کر رہے ہوئے جو لوگ ہیں وہ سفل لوگ ہیں ان سے پوچھئے یا پھر جو لوگ اس فیلڈ کی گائیڈنس دیتے ہیں ایڈوائز دیتے ہیں جیسے کی ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے آپ کو کام کرنا ہے تو پوچھنا چاہیے دیکھیں کیوشنز اگر آپ نہیں کریں گے تو گروتھ نہیں ہوگی نولیج جتنی ہوگی آپ کے پاس میں اتنا ہی آپ پیسہ کمائیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ انفرمیشنز لے رہے ہیں یوٹیوب سے اور یہ یہ آپ کے لئے یوسفل ہے تو آپ کنفیوز ہوتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ آپ ایک سسٹم پر پہنچ نہیں پا رہے ہیں اسی لئے آپ کا آئیڈیا ایگزیکیوٹ نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ آپ نے ایک سسٹم فالو نہیں کر رہا ہے ہمارے ساتھ میں جتنی بھی کلائنٹ سے ان کا مینجز سسٹم بنا کر دیا ہے دیکھیں فرسٹ لیول میں وہ جب ہم سے جڑتے ہیں تو ہم ان کے بیسک کلیئر کرتے ہیں مارکٹ سے ریلٹڈ بزنس ریلٹڈ اس انڈسٹری سے ریلٹڈ کی کیسے آپ کو کام کرنا ہے کیسے اپنے بزنس آئیڈیا کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے پھر وہاں سے ہم نیکس سٹپ پر پروڈکٹ ڈبلپمنٹ پر چلتے ہیں مارکٹنگ انڈریسرچ پر چلتے ہیں مطلب کی انہیں پورا ہم نریش کر دیتے ہیں نولیس سے تاکہ وہ اپنے سٹپس میں آگے بڑھیں آگے ایگزیکیوشن کی طرف چلیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سیکھنا ہے جڑنا ہے تو آپ ہمارے ساتھ میں جڑ سکتے ہیں یہ ہمارا ایک فنل ہے جو کہ ہم نے آپ کے لئے بنایا ہے اگر آپ زیادہ جان کری چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں میں نے ماسٹر کلاس دی ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ماسٹر کلاس میں اور میرے ویبینار میں موسیقی